جی آج ماشاءاللہ جی بارہ جون ہوگی ہے جی آج ہم ہنوئی سے نینبن کی طرف روانہ ہوئے ہیں نینبن میں تین چار ٹورس پورس ہیں آج اس کی طرف روانگی ہے تو ہم دوست جو ہیں یہ ماشاءاللہ مصروف ہیں پنڈی والے دوست جو ہیں یہ چپ نہیں کرتے یہ جنا ہمارے عزوان صاحب ہیں یہ ہمارے عاصم صاحب ہیں ماشاءاللہ جی فیصل صاحب ذرا تھوڑا سے بتائیں سرہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں سر انشاءاللہ مید ہے کہ اچھی جگہ ہوں گی اور ایک دفعہ دیکھ لیں تو پھر ان پر دفترہ بہتر ہو جائے گا پہلا جو ہے وہ جگہ ہم جا کہا رہے ہیں ہو جی ہوالو ہے یہ ان کا انشینٹ کیپٹل تھا تو آج دیکھتے ہیں کہ اب ان کا کیا رہ گیا ہے جو جگہ کوئی رہ گئی ہے وہ آج وہ ہمیں دکھائیں گے تو لیٹس ہوپ فر دا بیسٹ سیکنڈ کہاں جا رہے ہیں پھر ہم نے جی ٹیم پاک جانا ہے وہ پانی کے اندر کیفز ہیں اور وہاں پہ جانا ہے تو اس کی بڑی تانیف سنی ہے رکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی انشاءاللہ ہم آپ کو راستے میں آگاہ کرتے رہیں گے بڑا خوبصورت گوڑ ہے بڑا خوبصورت انوائرمنٹ ہے کہ ہمارے قیوم صاحب ینگ مین ملتے ہیں اپنے کے بعد بہت اچھا ہے بہت خور جید کر رہے ہیں سر آج دے سفر دے بارے سر آج دے سفر ماشاءاللہ بڑا ٹائم سے شروع ہو گئے کالی کر اور اسی بڑے ماشاءاللہ ٹائم سے بسیدنوں اگنایٹ کر لے کسی ہوا لوگ پہنچ گئے ہیں اسی جہاں ویسے نین بن رہے ہیں سننے چاہے بقول فیصل صاحب دے بڑا ہیلی اریا ہے تو اسی بڑا انجوائے کرو گے سفر دے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے ایریا بڑا خوبصورت ہے روڈ ہے اوورال کنسکشن ساڑے ہیں پاکستانی ہے لیکن اچھی ہے ماشاءاللہ ساڑے سب تو خوبصورت آدمی کون ہے جی ساڑے نہ لیا ساڑے رائٹ انڈ دے بیٹھے ہیں پیصل صاحب ماشاءاللہ بڑے پنکی پنکی ہوئے کبے پاسے توڑے تھوڑا جے کوئی ارینج کلا نہ ہو گیا لیکن آلیے بھی پنکی پنکی سب تو خوبصورت آدمی یہ ہمارے جناب وہ ہیں پائلٹ ہے جی پائلٹ صاحب جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے نزوان صاحب جی آپ اپنے ریویوز دے دیں جی جی بڑا زپردست سفر جاری ہے ماشاءاللہ اور یہ جو اس کا بھی جو روڈ سائیڈ بیوز دیکھ رہے تھے کافی زیادہ گرینری ہے اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے ایریاز میں کنسٹرکشن کی ہے یہ برٹیکل کنسٹرکشن ہوئی بھی اور اس طرح نہیں ہے کہ سکیٹرڈ کیا وہ سارا تو گرینری کافی ہے اور بڑا اچھا سمجھ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور دور دور سے پہاڑ نظر آنے شروع ہو گئے اور میرا پہنم آگے جا کے بڑا سا لینڈز کے بدل جائے گا انشاءاللہ لیٹس لوگ پر بیس ایکچلنٹ رینی آج ہم آپ کو انشاءاللہ ویتنا آپ کے ویلیجز کا ادرا دکھائیں گے بڑا خوبصورت ویوز ہیں بڑے چھوٹے ورٹیکل گھر ہیں صاف سترے سے ہیں آپ کو جو ہے وہ گھاؤں میں بھی بٹی انہیں نظر آتی ہے یا گھر بنے ہوئے یا کسٹرکشن ہے یا گرینری ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے تو وہاں پر بٹی والا فیکٹر بہت ہوتا ہے گھاؤں میں لوگ اس چیز کو کوری نہیں کرتے کہ مطلب جہاں پر بھی اس طرح گھو وہاں پر جو ہے وہ کاشتکاری کی جائے تاکہ گرینری ہو جانبنوں کے جو ہے وہ چارے وغیرہ گھوی فیکٹر سے بہت رہتا ہے انشاءاللہ آج ہمارا جو سفر ہے ننبن کی طرف جاری ہے ابھی موٹروے پہ تھے ہم موٹروے سے اب ہم ایک لنک سرد پر ننبن کی طرف جو ہے وہ رما دما انشاءاللہ تو ساتھ ہم آپ کو اپ گیٹ کر دیں گے جی آج کی ساری باہر رہا موسم کیسا رہا ہے گا جی ہم ہنوئی سے ننبن کی طرف جا رہے ہیں جی انشاءاللہ یہ ویلیجز کا آپ کو چھوٹا سا ایک ویو دکھاتے ہیں کتنے خوبصورت گاؤں یہاں پر چھوٹے 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 کھا رہے ہیں کپٹر کیوٹوں سینا وہی ٹھوٹے چھوٹے چھوٹے پینے ہم بڑا خوبصورت لینڈز کے پینچے دکھر رہے ہیں ہماری بڈی ساتھیں ہیں یہ ٹینچر میں ہے بڈی ساتھیں ہیں جی سر برا بتائیے جی یہ ان کا انشید کیپٹل ہے یہاں پہلے ان کا کیپٹل یہ ہوتا تھا ویتنام کا اب یہ چینج ہو گیا ہے یہاں پہ یہ دو ٹیمپلز رہ گئی ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیمپلز یہ ہم نے دیکھ لی ہے مندر سے دوسرا رائٹ سائیڈ پر ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایزا یادگار آپ کہہ لیں ٹھیک ہے پرانے ٹیپٹل کی یہ دو بلڈنگی رہ گئی ہیں آچھا جو لوگ دیکھنے آتے ہیں ٹائن یہ انہوں نے جناب یہاں پر جو ہے اس کے حوالے سے والو کے حوالے سے یہاں پر کافی انفرمیشن لگائی ہوئی ہے یہ انگریش میں دیا ہوئی کہ اس کا میپ دیا ہوئی ہوا لوگ میں اب جو ہے وہ ایک یہ بڑی پیاری جھیل بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے یہ اس کا گیٹ ہے ابھی ہم انٹروں اور انشاءاللہ آپ کو ہوا لوگ کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں گے یہ بیوٹفل پلیس یہ ہمارے جمیل صاحب جو آپ انجوائے کر رہے ہیں سخت گرمی ہے سارے دتو سفوکیشن ہے سفوکیشن ساون ان پاکستان یہاں اگر آنا ہے تو اپریل یا پھر آفٹر سپٹمبر یہ بیوٹفل سیزن ابھی اس وقت ہوا چل رہی ہے اچھا ہے لیکن بہت عباس ہے لیکن یہاں گورا بہت آتا ہے فارنرز چونکہ وہ لوگ آپ کو پتا ہے اس چیز کو ویسے بھی انجوائے کرتے ہیں ہمارے ہاں ہے نا گرمی کا جو ایک ہے کانسپ گوز وہاں پر ان کا جو کولڈ علاقے ہیں وہ درہا انجوائے کرتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت فارنر نظر آتا ہے کافی زیادہ یورپینز اور امریکنز بہت زیادہ وزیٹرز آتے ہیں انہوں نے انٹری پر بڑا ایک کمپلیٹ کافی بڑا جو بورڈ لگایا ہے اس میں انہوں نے اس کے جو اندرون چیزیں ہیں اس کو یہاں پر پوٹرے کیا ہے تمام چیزوں کو یہ ان کی چکے لینگویج اپنی ہے ہمیں اس کی گخواہ سمجھ تو نہیں آتی یہ اس کی انٹری ہے بہت خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے سب سے بڑی بات ہے ٹورسٹس کے لیے اچھا واکنگ ٹریک سٹنگ بینچز پڑے ہوئے ہیں اوپر گرینڈری کافی ہے سات پہاڑ ہیں اور سٹون کے بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں پہلے بھی میں نے بتایا جیسے کانگ مووی ہے وہ انہی پہاڑوں میں فلم آئی گئی ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر فارنرز جو ہے گورے بہت آتے ہیں یہاں پر پورا ایک ٹور آئے وہ اس کو لوکل گائیڈ جو ہے وہ یہاں پر گائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو بہت خوبصورت ویوز ہیں بڑی خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے یہ کچھ ان کی کوئی پلیس ہے یہ شاید کوئی ان کے کسی لیڈر کی یا کوئی ایسا معاملہ ہے یہ لکھا ہوئے جی ڈرائگن بیڈ نیشنل ٹرائیڈ کیونکہ یہ ڈرائگن آپ کو پتا ہے یہاں پر ڈرائگنز کا وہ جو مووی بھی بنی تھی اس میں ڈرائگن آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ بیسیکلی اسی سے ہی جو کہ کانسپٹ ہے یہاں پر ماشاءاللہ دونوں طرف فاؤنٹینز چل رہے ہیں ہم اندر آستا آستا یہ پہاڑ کے دامن کی طرف موو کر رہے ہیں باقی گالر ٹیمپل ایک کو جے نہیں تھے سارا جی یہ بھی ڈرائگن بیڈ ہے جی بیسیکلی یہاں ڈرائگنز کا ہی جگہ جگہ پر آپ کو وہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں ڈرائگن باکس پہ لگا ہے ڈرائگن فاؤنٹینز یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر وہ کینز وغیرہ اور چیزیں اسی طریقے سے لیے جل رہے ہیں اگر بتیاں جل رہی ہیں یہاں مختلف قسم کی چیزیں پلیس تھے لاک اینڈ کی کیا ہوئے یہ شاید کچھ پورا اندر بھی انہوں نے وہ ان کے وہ جو دو ہیں بت بنے ہوئے اور اندر جو ہے وہ بڑی عجیب سی کنسٹرکشنز ہیں عجیب سا اندر اکسن ناٹہ سا اور بتانیے رات کے وقت یہاں پر کیا پوزیشن ہوتی ہوگی یہاں پر پہنچ گئے ہیں یہ کیا انہوں نے جناب درختوں کے ساتھ بڑی زبردست قسم کے کلڑ انہوں نے بنا کے بیلونز یہ ہینکیہ میں اور اس کے ساتھ وائرز لگی ہوئی ہیں یہ رات کو جو ہے وہ ایک بیوٹی لائٹس کا رول پلئے کرتے ہیں اب انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی بہت ہی واقعی ایڈونچرس پلیس ہے پاکستان میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہیں ہیں لیکن ہم اس کو اس طریقے سے شاید ڈیولپ نہیں کر پاتے اور انہوں نے بہت زبردست قسم کی یہاں پر لینڈسکیپنگ کی ہوئی ہے بہت خوبصورت بیوز ہیں ٹورسٹس ہیں انٹرنیشنل یہاں پر جو ہے وہ کانگ مووی یہاں پر فلمائی گئی تھی اگر کسی نے دیکھی ہو تو یہاں پر ان پہاڑوں میں وہ مووی بنی گئی جی جمیل صاحب ہیں یہ فیزیکلی تو یہاں آگے ہیں لیکن منٹلی ابھی پاکستان میں ہی ہیں یہ مطلب ہمارے فیصل صاحب ہیں ہمارے ٹور لیڈ ہیں یہ بھی انہوں نے جی چھوٹا سا ایک کبوڑا ڈیولپ کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ریور ہے یا کینال ہے اس کے اوپر یہ پہاڑوں کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ کی ہے بڑا خوبصورت سی اس کی کسٹرکشن ہے چاروں طرف گرینری ہے آگے انہوں نے یہ لائٹس کے جو ہے وہ بنا کے ہر کلر کے جو ہے لائٹس لگائی ہوئی ہیں یہ ونہیں یہ آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ہینگ ہے درختوں کے شاہوں کے ساتھ اس کو ہینگ کیا ہوئے اٹھ کریئٹس اگریٹ بیوٹی یہ بریج ہے بریج کے اوپر بھی انہوں نے لائٹس یہ بڑا خوبصورت ویو آپ دیکھیں لائٹس کے ساتھ یہ بریج کا ویو ہے یہ بورٹس ہیں اس کے ساتھ لائف جیکٹس بھی ہیں یہ بیوٹیفل ویو بیوٹیفل بیوٹیفل یہاں پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سٹی آف بائکز بھی کہہ سکتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو بائک نظر آتی ہے یہاں پر ہم نے بھی ایڈوینچرس یہ کام کیا ہے بائک رینٹ پر لی یہاں پر جو بھی ہیں لیڈیز ہیں جنٹس ہیں بچے ہیں تمام یہ سکوٹیز ہیں یہ چلا رہے ہیں اور یہ آپ ہائیبریڈ بائکز کہہ سکتے ہیں ان کا فیول ایفیشنسی بہت اچھی ہے یہاں پر جو ہے وہ ہر بندہ سیلف میڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ویتنام کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور پاکستان جو ہے وہ کتنا ایڈوانس ہے ان کی نسبت لیکن جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ہم اس طریقے سے ان کو انکریز نہیں کر سکے یہ جی پین ٹوین بورٹ سٹیشن یہ انڈرگراؤنڈ ہیں انہوں نے انٹری بنائی ہوئی ہے آپ یہاں سے جو ہے وہ بورٹ سٹیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں جو بھی ہم نے آپ کو بورٹس دکھائی ہیں تو آپ یہ انڈرگراؤنڈ یہاں سے جائیں گے روڈ کے نیچے سے تو آپ دوسری طرف سلے جائیں گے سامنے جو ہے وہ بورٹ سٹیشن والا ایریہ ہے جو بھی ہم وزٹ کر کے آئیں اور آپ لائٹس کا کانسپٹ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رات کے وقت اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پر اگر آپ سکوٹیز دیکھیں ہر جگہ پر آپ کو بائکس یہ سکوٹیز ٹائپ نظر آئیں گی اور ہر جگہ پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں لکھوں کی تعداد میں آپ کو ہنوئی میں یہ بائکس نظر آتی ہیں جو لوگ اس پر ٹریول کرتے ہیں اور اپنی انڈیپنڈنڈ لائف انجوائے کرتے ہیں میل ہے فی میل ہے تمام لوگ کبرستان دیکھیں جی انہوں نے کتنے خوبصورت اور جو ہے وہ ملٹی سٹوریز یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ کبرستان میں بھی بڑا انہوں نے برک ورک اور سٹونز اور جو ہے وہ اس کا کام کروایا ہوتا ہے اگر گو بیدہ درخت آگے دیفوڈیلز ہیں جی دیفوڈیلز دیفوڈیلز ہیں جی یہ دیکھیں انہوں نے کاشتی ہوئی ہیں کمل کے پھول کمل سے آنکھیں ہیں ہاں 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 کیا بات ہے جی دیکھیں انہوں نے پھولوں کے اوپر بھی بہت خوبصورت جناب ویوز دیئے ہوئے ہیں دیکھو نظر پکھے لائے نہیں میں نے کتنے ویڈیو کا آرہے ہو تو ہی بناو یہاں پر دیکھیں کتنے خوبصورت کنال ہے اور گاؤں میں آپ کو صحاف ستری جو ہیو لینڈسکیپنگ کسی قسم کا کوئی گھنڈ نہیں ہے اس کے سائیڈ پر بڑی خوبصورت سڑک ہے یہ ہمارے جناب پالٹ صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ فارچونر ہے لیفٹ اینڈ رائیو یہاں پر ہے موسیقی